بھارت کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو پوری دنیا میں بڑے گوھر سے دیکھا جاتا ہے گوھر سے خطے میں اس لیے گوھر سے دیکھا جاتا ہے خاص کا چین اور پاکستان اس لیے گوھر سے دیکھتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ بھارت کی سرکار کیا سوچتی ہے اور کس طرح کی جو ڈیفنس پرکیورمنٹ کرنا چاہتی ہے کس طرح کے ڈیفنس کے پلان ہیں فوج میں کتنا پیسہ لگانا چاہتی ہے تیرہ لاکھ کی اتنی بڑی فوج ہے تو اس کو کس طرح جو ہے وہ انہوں نے مینٹین کرنا ہے یہ بہت زاری بات ہے ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو پوری دنیا نے سٹڈی کیا جاتا ہے پھر پینشنز ہیں انفرسٹرکچر ہیں ڈیولپمنٹ ہیں ریپیرز ہیں بہت کچھ ہے اور اتنی بڑی جو ملٹری الوکیشنز ہوتی ہیں تو خطے میں پاکستان اور چین تو دیکھتے ہیں تاکہ ہم تو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا روایتی جو ہے وہ حریف ہے بھارت چین دیکھتا ہے کہ جو امریکہ اور انڈیا کی جو پارٹنرشپ ہے اس میں انڈیا جو ہے وہ کیا کچھ امریکہ سے لے سکتا ہے جبکہ پوری دنیا میں اس لیے دیکھا جاتا ہے کیونکہ انڈیا کے پاس اتنے کوئی پیسہ ہے کہ وہ ڈیفنس پرکیورمنٹ کر سکتے ہیں تو لیکن ایک چیز ہے میرا خیال ہے کہ جو گلوبلی جو ڈیفنس کے حوالے سے جو لوگ جو چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کے لیے اہم چیز اور وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو بھارت کی جو فینینس منسٹر صاحبہ ہیں نرملا صاحبہ انہوں نے جو یونین بجٹ کی سپیچ کی تو اس میں پتا چلا کہ اس دفعہ جو حکومت ہے وہ ایک بڑی تعداد بھڑی تعداد جو ہے وہ ڈیفنس کیپٹل پرکیورمنٹ جو بجٹ ہے اس کا 68% جو ہے وہ لوکل پرکیورمنٹ کرے گی یعنی کہ ڈیفنس پہ اگر 100% پرکیورمنٹ میں اگر جو ٹوٹل ڈیفنس بجٹ میں سے اگر لیٹس سے پرکیورمنٹ میں 100% کو بجٹ آرہا ہے تو اس میں 68% جو ہے وہ لوکلی پرکیور کرے گی اور جو نریندرا موڈی نے کانسپٹ دیا ہے ووکل فر لوکل تو یہ بیسیکلی یہ وہ کانسیپٹ ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ موڈی صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگ ہمیں اپنا وہ جو ہے نا ایک برینڈ انڈیا وہ انٹریڈیوز کرانے کی ضرورت ہے اینی ہو اس پر بات کرتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے آہ بجٹ جو ہے وہ انکریز ہوا آہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاری بات ہے آہ جو اوورال آہ جو ایکسپینڈیچر آہ جو ہے آہ کہا جا رہا ہے کہ جو دوزار بائیس کا وجہ ہے اس میں ٹین پرسنٹ گروہ ہے ان کیپٹل آہوٹ لے کے اندر فر آم فورسز کی نہیں کہ اوورال جو کیپٹل جو لے اوٹ ہے اب اگر دیکھا جائے اس میں اگر میں آپ کو تھوڑا ڈیسیکٹ کر کے بتا سکوں آہ بیسیکلی تو انڈیا نامی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے موڈنائزیشن کے لیے بڑی دیر سے پلاننگ کر رہی ہے اور پرٹیکلرلی یہ جو سٹینڈ آف ہوا تھا چائنہ کے ساتھ اس پہ تو یہ یہ ایک ایک اور چیز ہے اب اوورال جو سپینڈنگ ہے وہ تقریبا 51.5 بلین ڈالر کی سپینڈنگ ہے اور لازٹ ٹائم یہ تقریبا 3.6 ٹریلین روپیز تھے لیکن ابھی یہ 3.85 ٹریلین روپیز بنتا ہے اور جسی آپ کہہ لیں کہ انڈیا کی تسپینڈنگ ہے ایس کمپیرڈ ٹو چائنہ ذات اس قوارٹر آف اوٹ چائنہ سپینڈنگ یعنی کہ چائنیز نے پچھلے مارچ میں یہ فیصلہ کیا تھا ہم کچھ دو سو ارب ڈالر سپینڈ کرنے جا رہے ہیں انڈیا سامویڈ اراؤنڈ اگر کون ساڑھے کون ارب ڈالر پر کر رہا ہے تو یہ ایک ایک کوٹر ہے اس کا آپ سمجھ لیں جو چائنیز کر رہے ہیں لیکن پاکستان تو زاری بات ہے باکستان does not stand in that way because ہمارا نہ تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں نہ ہم اتنا پیسہ لگا سکتے ہیں اور نہ ہم شاید یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ جو ہے وہ لگانا چاہیے کیونکہ ہماری تھوڑی نیڈز اور ہیں ہمارے مسائل اور ہیں اور ہم وہ ہی دس گہرہ آرہے ہیں ساڑھے گہرہ آرہب ڈالر پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے کہ اب جو میں دیکھ رہا تھا سینٹر فرسٹریٹس جی کھائیں انٹرنیشنل سٹیڈیز یہ کہہ رہا ہے کہ چائنیز نے تقریباً سیکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کا انگریز کیا ہے جب وہ ٹوہنڈڈ ڈالر پر چلے گے اب جو انڈینز ہیں وہ اگر آپ ان کو دیکھیں وہ تقریباً ان کو فائی پرسنٹ ڈیفرنٹ فگرز سٹیٹسٹک آ رہے ہیں جو لوکل خبارات ہیں جو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ ہے اگر انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ٹین پرسنٹ ہے اگر میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح اگر ٹری پوائنٹ ایٹ ٹریلین ایٹ فائی ٹریلین روپیز ڈیفنس بجٹ بنتا ہے تو اگر پاکستان کی کرنسی دیکھی جائے تو وہ obviously انڈین کرنسی ڈبل ہے ہمارے پیسے سے انڈین کا پیسہ مضبوط ہے تو ہمارا جو پیسہ کمزور ہونے کی وجہ سے تو آپ یہ امیجن کر لیں اگر چار ٹریلین بھی لگا لیں انڈین روپیہ ہمارے جو ہے اوورال ڈیفنس کے والے سے تو اب آپ امیجن کریں کہ ہمارا جو روپیہ جو کہ آدھا ہے انڈین روپیے سے آل موسٹ تو تقریبا پاکستانی آٹھ ٹریلین روپیہ جو ہے وہ انڈیا ڈیفنس پہ لگا رہا ہے ڈیفنس بجٹ اب آپ امیجن کریں ہمارا تو ٹوٹل بجٹ آٹھ ٹریلین کا نہیں ہوتا میں ٹوٹل بجٹ کی بات کروں فگیٹ ڈیفنس ڈیفنس تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے نا ٹوٹل بجٹ ہمارا جو اوورال ڈیفنس ہے کہ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کٹنگ ایچ ٹکنالوجی کی طرف جا رہا ہے اور ایک طرف پاکستان ہے ایک طرف چائنے اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کیا کہ انڈیا میڈیا جو ہے یہ انڈیا انڈیان انیلیسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید وہ جی پاکستان دیگل ہے وہ ساڑھا تے ان مقابلی ہی کو نی پاکستان دی نائل جبکہ انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل پریس انٹرنیشنل جو انیلیسٹ ہیں ہیں یہ جو ریسرچرز ہیں جو انیلائز کرتے ہیں چیزوں کو وہ وہ پہلے پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں بعد میں چائنہ کو ڈسکس کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک نیچرل حریف رہا ہے ہاں انڈیا اس وقت اس طرح کی ایک پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک بڑے پر مانے میں پیسہ جو ہے وہ خریب لگا رہا ہے آپ دیکھیں جو ٹوٹل ڈیفنس پینڈنگ ہے جو ایکوزیشن آف نیو ویپنز ہے اور ٹیکنالوجی ہے اس کے لئے تقریباً انڈیا نے 1.5 ٹریلین روپیز جو ہے وہ لگائے ہیں اور دوسری جو ہے وہ ایرمار کی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ اگر اس میں میں آپ کو ایک میرے پاس ایک سٹیٹس ٹیکس ہے جو بیسیکلی سٹینڈنگ کمیٹی انڈ ڈیفنس جو ہے پارلیمنٹ آف انڈیا دو ہزار بی سی کس کی جو ایکچول سپینڈنگ فگرز ہیں جو کہ انڈیا کو مل نہیں رہی اب ایک طرف ہے گیپ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے انڈیا فوج کے اندر یہ ایک پرابلم آ رہا ہے کہ بھائی ایک طرف تو آپ نے چین کا ہے وہ بات ہو رہی ہے ایک طرف پاکستان ہے جنرل بیپن راویت جو کہ فارمل سی ڈی ایس نے وہ کہا کرتے تھے کہ ٹو پائنٹ فرنٹ کی وار ہو رہی ہے یا انڈیا میں اندر یہ ٹو فرنٹ وار کی بات کی جاتی ہے تو پھر ہمیں اتنا پیسہ بھی دینا اب ہو یہ رہا تھا کہ اگر دو ہزار پندرہ سولہ سے لے کے جو آہ اگر آپ دیکھیں آہ تو میرے پاس ایک ایک گراف ہے جو میں آپ آہ ویس آہ کوٹ شیئر ویڈ یوں لیکن دو ہزار انیس بیس میں جسے میں بات کرتا ہوں دو ہزار انیس بیس میں انڈیا فواج نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تقریباً بیس ارب ڈالر جو ہیں وہ دیا جائیں نیو ملٹری ہارڈ ویر کے لیے جبکہ جو رہی ہے وہ تقریباً دس ارب ڈالر کے قریب ہوئی تھی اور جو ٹوٹل استعمال ہوا تھا وہ آٹھ نو اس کے قریب ہوا تھا drastically اور ہی ہے وہ بیس ارب ڈالر سے تھوڑی کم کی جا رہی ہے یعنی کہ پچھلے سال سے تھوڑی کم کی جاری ہے تھوڑی زیادہ نے لیکن جو سپینڈنگ جو الÍکیشن ہیں وہ دس ارب ڈالر سے زیادہ کی جا رہی ہے اور اب ایکشل سپینڈنگ کتنی ہوتی ہے یہ تو بات بھی پتا چلے گا اگر آپ تھوڑا صحیح سے پیچھے چلے جائے دوزار اٹھارہ انیس میں تو ایکشل سپینڈ جو ٹوٹل دیفنس فورس پیسہ مانگتے تھے نیو ملٹری ہارڈ ویر کے لیے وہ اس سے بھی کم تھا ستارہ اٹھارہ عرب اس سے اب دوزار سترہ میں چلے جائے تو تیرہ چودہ پندرہ عرب مانگتے تھے دوزار سولہ میں تقریبا جو ہے وہ دس عرب ڈالر مانگتے تھے دوزار پندرہ میں دس عرب ڈالر سے بھی کم مانگتے تھے سو اوور دی پیرڈ آف ٹائم یعنی کہ پچھلے دوزار پندرہ سے لے کے دوزار انیس بیس تک آجیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ انڈین آرگ فورسز نے فور دا ملٹری ایکوپمنٹ اینڈ فور بائن نیو ملٹری ہارڈ ویر اپنی ڈمانڈ ڈبل کر دی ہے یعنی کہ دوزار پندرہ میں اگر آپ ان وہ ڈمانڈ دے رہے تھے دس عرب ڈالر سے کم کی تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں بیس ارب ڈالر سے پچھلے پانچ سالوں میں اتنی تبدیلی آئی ہیں دوستو جو ڈمانڈ ہے وہ اتنی زیادہ انہوں نے بڑھا دی ہے اس وقت جو انڈین فوجہ وہ تقریبا نائنٹی تھری مورڈنیزیشن پروجیکٹس پلان کر رہی ہے جن کی ٹوٹل ورث ویلیو جو ہے بیس ارب ڈالر ہے پھر ائر فورس کو جو جہاز چاہیے پرٹیکلر میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں کے جو تین چار ان کے جو آنے تھے وہ رفیل وہ بھی آگے ہیں آئی تنگ یا کچھ اور بھی ہیں شاید تو پندرہ ایک ارب ڈالر تو اس کے لیے چاہیے کیونکہ ان کی جو جہاز ہیں وہ ان کو ریپلیس کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نیوی کے لیے زیادہ پیسہ چاہیے کیونکہ میرا خیال ہے کوئی پانچ ارب ڈالر تو انڈیا نے رکھے ہیں کہ وہ چھے بھڑی جو کننوینشنل ڈیزل جو سب میرینز ہیں وہ بھائے کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ریسنلی میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں میں نے جو سپری کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ہے اس وقت بھی ڈیفنس فورسز کو بڑا پیسہ دے رہا ہے لیکن زیادہ پیسہ جو تھا وہ ان کی سیلریز میں جا رہا تھا جو انڈویجولز کو سرونگ کو جا رہا لوگوں کو جا رہا تھا پینشنز میں جا رہا تھا انفرسٹرکچر میں جا رہا تھا اور ابھی یہ جو بات چل رہی تھے کہ انڈیا بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے اس میں تھوڑی پرابلم یہ آئی تھی کہ وہ زیادہ پیسہ جو جا رہا تھا وہ سیلریز میں جا رہا تھا لیکن یا کیونکہ فوج بڑی ہے تو اس کی وہ پرکیورمنٹ میں جتنا دھیان نہیں تھا جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ دوزار پندرہ سولہ میں اگر وہ مانگتے تھے دس ارب ڈالر تو ابھی وہ بیس ارب ڈالر مانگنا شروع ہو گیا ہے سو آپ جسٹ ایمیجن کہ یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ اور انڈیا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دوزار پچیس تک پچھلے دس سال کی جو بات کریں تو انہوں نے دو سو پچاس ارب ڈالر رکھا تھا فور دو ملیٹری جو موڈرنیزیشن ڈیفنس موڈرنیزیشن کے لیے اور اس میں جو مجورٹی پیسہ تھا وہ فائٹر جیٹس کے اوپر سب میرین کے اوپر بیٹل ٹینکس کے اوپر آمڈ وہیکلز کے اوپر ساری باتیں پیسہ لگا رہے ہیں یہ بڑے پہنے پہنے پہ دویسٹ منفیکچرنگ کے اوپر جو پیسہ لگا رہے ہیں ابھی جیسے میں نے کہتا وہ ووکل بی ووکل فر لوکل وہ جو بات کر رہے ہیں سو اٹ مینز کہ دیر ایس سمتھنگ ویس دی ریلی بلیو اور ایک بیسیکلی ایک شخص ہے جو کہ بیسیکلی فارمر ملیٹری فینینچل ایڈوائزر تھے منیسٹری آف ڈیفنس کے انڈیا کے جن کا نام تھا کوشش صاحب وہ کہتے تھے کہ جو تقریبا جو ڈیفنس گیپ ہے پچھلی ایک وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیفنس گیپ سب پرکیورمنٹ میں وہ تقریبا دو سو تیس ڈالر سے لے کے ایک ٹریلین کے قریب پہنچ گیا تھا یعنی کہ اتنا زیادہ گیپ جو ہے وہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں یہ پیسہ کل نہیں آج چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اس چیز کو ضرور کیشن کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ یہ انڈیا گورنمنٹ کی جو پلان ہے میں اس چیز میں اگر میں تھوڑا سا اس کو کرنا چاہیے نورملی ہماری حکومتیں ہیں جو ڈیویلپنگ کنٹریز میں وہ باہر سے پیس ہارڈویر مگواتی ہیں اس میں ڈیلز ہوتی ہیں لیکن موڈی جی نے اپنا یہ ایک ایمیج بنا کے رکھا ہے کہ بھائی باہر سے اس طرح ملٹری ہارڈویر انہیوان نہیں مگوانا جو ملٹری ہارڈویر مگوانے کی ضرورت ہے وہ ضرور مگوائیں زیادہ ملٹری ہارڈویر جو ہے وہ لوکلی پر چیز کریں تو جو باہر سے پیسہ ہارڈویر آتا ہے اس میں بڑے کھنچے ہوتے ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اگر انڈیا اس چیز میں کامیاب ہو جائے کہ وہ لوکلی پیسہ لگانا شروع کر دے اور زیادہ پیسہ جو ہے وہ انٹرنلی انویسٹ کرے تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ ان کی اپنی لوکل انڈسٹری اس میں وہ جو ہے وہ آ جائیں گے اور ان کو یہ ایڈوانٹیج فریور جو ہے وہ آ جائے گا کہ وہ سپیشل جو ہے وہ پیسہ لگائیں گے اس چیز کے اوپر ڈیویلومنٹ پہ بھی لگا رہے ہیں اور سرچ ڈیویلومنٹ پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ ہم لگائیں گے اتنا ہی شاید ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ایک فوج کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے دوسرا یہ اوبرال انڈین سوسائیٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جوپس کریئٹ ہوں گے کیونکہ یہ جو جوپس کریئٹ ہونے ہیں جیسے فاکزامپل اگر وہ کہیں رسیہ سے گنز لے رہے ہیں امریکہ سے ڈرون لے رہے ہیں اسرائیل سے ڈرون لے رہے ہیں تو یہ تو سیدھا جا کے پہر جناب میز تر پیر رکھو چیزیں لے ہو یہ سامتھنگ کمپلیٹی ڈیفرنٹ وہ ٹیکنالوجی لے کے آنا جابز کرنا ایک محول بننا جیسے فاکزامپل اگلے دن فیلپائنز ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ برہمس دے رہا ہے تو یہ اس سے یہ ہے کہ وہ رسیانز اور یہ مل کے کام کرتے رہے تھے تو وہ ایک جو انڈین جسے کہتے ہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے اور یاد رکھیں دوستو کہ یہ جس جو ریجن میں انڈو پیسیفیک میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں لوکل جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ چائنہ جسے کہتے ہیں پنش ایوریون اور تو اسرٹ ایٹس پوزیشن اپنی ہر جگہ پوزیشن کو اسرٹ کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے جو چائنیز کو جب اسرٹ کریں گے تو لوگوں کو پھر ملٹری ہارڈ ویر کی ڈیمانڈ ہوگی جیسے فارکزامپل یوکرائن میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ یو اسٹیٹ اپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں اسٹرن یورپ میں اگر یوکرائن ان سے اسلا بھانگتا ہے تو وہ یوکرائن کو دیں اسلا تاکہ یوکرائن جو ہے اب دیکھیں یہ ایک محول بنتا ہے ایک انوائرمنٹ بنتا ہے جس میں رشیہ نے اگر اپنی فوجیں یوکرائن کے بارڈر پر لگا دیئے تو وہ ایک سیل اینڈ پرچیز کا محول بنے گا اسی طرح انڈو پیسیفیک میں یہ سیل اینڈ پرچیز کا محول بنے گا کیونکہ یہ جو پیسہ ہے یہ چائنیز بھی زاری باتیں لگائیں گے چائنیز نے اور پیسہ لگانا ہے اور جسے آپ کہہ لیں کہ جیسے میں نے بتایا وہ تو دو سو ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئے ہیں دو سو پچاس ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے میرا خیال ہے پچھلے میں نے دو سو ارب ڈالر بول دیا ہوگا تو یہ جو چیز ہے کہ یہ ایک بڑی آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے جس کو سمجھ لیں کی ضرورت ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا جو ہے اگر وہ لوکل ڈیفنس پرکیورمنٹ کی طرف جاتا ہے تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ انہوں نے اپنی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو کس طرح پرموٹ کر رہے ہیں اگر کیونکہ نارملی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر باہر سے چیزیں وہ گوئی جائیں ہمارے یہاں پہ زرداری صاحب جب ایک ہمارے صدر ہوا کرتے تھے جب ان کی وائف کی حکومت ہوا کرتی تھی تو ان کے بارے ہمشہور تھا فرانس سے پتہ نہیں کونسی سب میرینز آئیں تو اس میں دیفنس پر خرچہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور بیچ میں ٹین پرسنٹ ان کے بارے وڑا مشہور تھا تو میرا خیال ہے کہ جب بھی یہ باہر سے ملٹری ہارڈوے ڈیویلپنگ ورڈ مگو آتی ہے تو اس میں کرپشن ضرور انوالو ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوکلی پر چیزوں کو ڈیویلپ کریں تو دیکھ میکس لوٹ آف سنس دیکھ کریٹ جوبز اور جس طرح اب آبادی بڑھ رہی ہیں اب وہ لوکلیزیشن کی طرف اگر ممالک نہ گے تو ان کے لیے ایک اور پرابلم ہوگا سو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک چیلنج ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ایپورٹنٹ ہے اور میں اس کی ذرا کر دوں چائنیز ڈیفنس بجٹ ہے دیٹ ایس ارونڈ 250 بلین ڈالر وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا مور دین 250 بلین ڈالر شاید انیشلی میں نے 200 بلین ڈالر اس کی اوپر جاری بہت ہے پاکسان کی بھیrintی پاکسان کی پاس ایک ہی اسہمہ بھی بلیف ان ملوکورا ملوکورز ایس ایس مارکور مینم کامنی جنڈا میری کامن سینس میں مجھے سامج آتا ہے لیکن انڈیا کا پروبلم زہری باتا ہور ہے that is china and that is پھر پیسا بھی ہے اور پھر ادر سے امریکی بھی آکے کہنے میں اٹھو اٹھو اور لیکن انڈیانز اور سمارت انا فرم نارف انڈاٹ اور امریکی اندینے کے انڈے دیڈا لیکن لئٹ کارڈ ت بیر ملیٹری گروپ بہت بڑی چیز ہے دوستو یہ جسٹر جک اپنی دیوارا ہے کہ یہاں اپنی دیوارا ہے یہ اپنی دیوارا ہے جیسا ہے